بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم یہ چل رہی ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدائش کے چھتے دن کے بعد ہمارے یہاں بچے کی پیدائش کے چھتے دن بعد چھتی کی جاتی ہے ایک تقریب کی جاتی ہے جس کا نام چھتی دیا جاتا ہے کہ ہم بچے کی چھتی کر رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ چھتی کی رسم یہ چھتی کرنا یہ ہندوانا رسم ہے یہ مسلموں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ چھتی کی رسم یہ ہندووں کے اندر ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے چھتے دن ہندووں کے اندر رسم کی جاتی ہے جس کو چھتی کہا جاتا ہے آج ہندووں کی جانب سے وہ رسم ہمارے درمیان میں بھی آ چکی ہے اور ہم ہندووں کی رسم کو اپنے یہاں مسلم گھرانے کے اندر اس کو انجام دے رہے ہیں اس لئے ہم کو بچے کی پیدائش کے چھتے دن بعد یہ جو چھتی کی جاتی ہے اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے چونکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے ہندوانہ رسم ہے ہم کو اپنی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات لانے کی ضرورت ہے اسلام کی جو تعلیمات ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھویں دن عقیقہ کیا جائے یہ اسلامی تعلیمات ہے ہم غیروں کی رسمیں تو اپنا رہے ہیں لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے ہم بلکل دور ہوتے جا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو غیروں کی رسمیں ہمارے درمیان میں آ چکی ہیں ان کو ختم کر کے جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کریں چھٹی وقت کرنا اور چھٹی کا نام دینا یہ تمام چیزیں بلکل غلط ہیں اس سے ہم کو بچنا چاہیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ بچے کے ساتھوے دن یا چودھوے دن یا اکیسوے دن عقیقہ کیا جائے بلکہ جب بھی عقیقہ کیا جائے تو اس کے ساتھوے دن کا خیال لکھا جائے تو امسہ عقیقہ اگر کریں گے تو عقیقہ کرنا چونکہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عقیقہ کیا ہے اس لئے ہم عقیقہ کریں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور جو غیروں کے طریقے ہمارے درمیان کے اندر رائج ہو چکے ہیں ہمارے درمیان میں جڑ پکڑ چکے ہیں ان طریقوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور ان سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فروائیں